سلام علیکم ورحمد اللہ ورکاتو ماہ مبارک رمضان ماشاءاللہ آپ سبھی کو مبارک ہو اور پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں میں نے آپ کی خدمت میں گزرے ہوئے کل کو جو مسائل عرض کیے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روزے کو کون کون سے چیزیں توڑ دیتی ہیں اور روزے کو کون کون چیزیں باطل کر دیتی ہیں آج میں اس کی تفصیلات میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان کے موں میں داتوں میں اس کے ریخوں میں کوئی شئے پھس جائے اور روزے کے عالم میں وہ دات سے نکل کے موں میں آ جائے تو اس کا نگل لینا کیسا ہے اس کا نگل لینا درست نہیں ہے اسے تھوک دینا چاہیے اگر کوئی غزہ آپ کی دات میں فسی ہوئی ہے اور روزے کے عالم میں آپ کی وہ غزہ مثلا رات میں آپ نے پانچ سہری میں کھایا تھا اور اس کی ڈلی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ دات میں فس گیا اور دن میں روزے کے عالم میں وہ دات سے نکل کے دہن میں آ گیا موں میں آ گیا تو اس کو نگلنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو تھوک دینا صحیح ہے حد یہ ہے کہ اگر روزے کی نیت سے قبل آپ کو یہ یقین حاصل ہے کہ دات کے اندر کوئی چیز فسی ہوئی ہے تو اس کا خلال کرنا جو ہے وہ کرنا ضروری ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب آپ کے علم ہو کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ آپ کے داتوں میں فسا ہے تو ان داتوں سے اس کا صاف کرنا ضروری ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی روزہ رکھنے سے پہلے آپ کو یقین حاصل تھا کہ داتوں میں کچھ فسا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے روزہ رکھ لیا اور پھر وہ دن کے اندر دات سے دہن میں آ کے آپ کے حلقے اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ روزے کے عالم میں بہت زیادہ تھوکتے ہیں اور ان کو جو لواب دہن جو سے کہیے موہ میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے اس پانی کا نگلنا کیا روزے کو باطل کرتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ لواب دہن یعنی جو آپ کہ موہ میں پانی آ رہا ہے چاہے وہ تھوک کی شکل میں ہو یا کوئی چیز کھٹی چیز دیکھ کے لوگوں کے موہ میں پانی آنے لگتا ہے کوئی چیز آپ نے کھٹی دیکھی اور آپ کے موہ میں پانی جمع ہونے لگا تو ایسی صورت میں اس کو تھوکنے کا کوئی ضروری نہیں اگر وہ حلق نیچے بھی چلا جائے نگل بھی لیجئے لواب دہن کو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لواب دہن کے اندر کوئی چیز ملی نہ ہو مطلعا جیسا کہ میں نے ابھی حرص کیا کہ دات میں کوئی چیز فسیوی تھی وہ لواب دہن میں مل گئی تو ایسے لواب دہن کو آپ کو نگلنا نہیں ہے بلکہ تھوک دینا ہے یا مثلا کبھی کبھی لوگوں کے ہوت پپری آ جاتے ہیں پھڑ جاتے ہیں اس پر سے خون نکل آتا ہے تو اگر لواب دہن میں خون کی آمیزش ہو گئی ہے تو ایسے لواب دہن کو بھی آپ کو تھوکنا ہے موں کو پاک کرنا ہے اور سادہ لواب دہن جو ہے جو موں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جسے ہم تھوکتے ہیں ایسا اگر حلق نیچے چلا جائے یا ہم اسے نگلنے جانبوچ کے بھی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ روزے کے عالم میں بالخصوص یا عورتوں کے لیے میں مسئلہ ارز کر دوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کیا کسی چیز کا نمک چکھا جا سکتا ہے تو فقہہ نے اس موقع پر جو مسئلہ بتایا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اگر چیز کو آپ چک رہے ہیں اور وہ شئے حلق کے اندر نہیں جا رہی اس کا مزہ حلق کے اندر نہیں جا رہا ہے خالی زبانی تک ٹھہر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں برابر مسائل دینیاں اور شریعہ مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ پھر میں ارز کر دوں کہ اگر داتوں کے اندر کوئی چیز آپ کے فسی ہے اور آپ کو علم ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے نیت سے پہلے اسے آپ صاف کر لیجئے اگر اسے صاف نہیں کرتے اور دن میں بھولے سے بھی وہ حلق کے نیچے چلی گی تو روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا اور اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی چیز فسی ہے اور پھر دن میں وہ موہ میں آگئی تو اسے بھی تھوک دینا جو ہے وہ ضروری ہے اسے آپ جان پوچھ کے نگلیے نہیں تیسری تیسری یہ ہے کہ جو تھوک موہ میں آتا ہے اس کو نگلا جا سکتا ہے یہ بھی سمجھ لیے کہ دماغ اور سینے کا بلغم اگر حلق میں اندر رہے تو اس کو نگلا جا سکتا ہے اگر دہن کے اندر آ جائے تو اس کو تھوکنا ہے اس کو نگل نہیں لینا ہے لیکن اگر وہ حلق کے اندر ہی ہے تو اسے نگلا جا سکتا ہے اور اگر وہ دہن کے اندر آ گیا ہے موہ کے اندر آ گیا ہے تو اس کو تھوکنا ضروری ہے انشاءاللہ خراب سے کل ملاقات ہوگی اور چند مسائل کل پھر رنس کیے جائیں گے